رائیون اجتماع کے نزدیک پولیس چیک پوسٹ پر دھماکے کی اطلاع ملی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں رائیون کا علاقہ ہے لاہور یہاں پر رائیون اجتماع میں ایک چیک پوسٹ کے دوران دھماکے کی اطلاع موصول ہوئی آپ کو بتائیں دھماکہ ہوا ہے لاہور میں رائیون اجتماع آ کے قریب چیک پوسٹ پر دھماکہ ہوا ہے متعدد اہلکاروں کے زخمی ہونے کی اطلاع بھی آ رہی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ لاہور میں رائی ونڈ اجتماع کے قریب چیک پوسٹ پر یہ دھماکہ ہوا ہے اور متعدد اہلکاروں کے زخمی ہونے کی اطلاع بھی موجود ہے متعدد اہلکار زخمی ہوئے ہیں اس وقت سیکیورٹی دارے بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور علاقے کو بھی گھیرے میں لے لیا ہے اہم ترین خبر ہے ابھی ابتدائی معلومات آ رہی ہیں لاہور میں رائی ونڈ اجتماع کے قریب چیک پوسٹ پر دھماکہ ہوا ہے متعدد اہلکاروں کے زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں یہ اہم ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں لاہور میں رائی ونڈ اجتماع کے قریب چیک پوسٹ پر دھماکہ ہوا ہے متعدد اہلکاروں کے زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں جو ابتدائی اطلاعات ہیں ان کے مطابق چار اہلکار ایسے ہیں جن کی حالت تشبیشناک قرار دی جا رہی ہے ابھی ابتدائی معلومات کا حصول جاری ہے دھماکے کے باعث سات پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں جن میں سے چار کی حالت تشبیشناک بتائی جا رہی ہے ایک بہت بڑا اجتماع لاہور میں منعقد کیا جاتا ہے یہ اس مقام کے نزدیک چیک پوسٹ پر دھماکہ ہوا ہے اور اس چیک پوسٹ پر موجود اہلکار زخمی ہوئے ہیں سات اہلکاروں کے زخمی ہونے کی تراتہ نہیں ہے چار کی حالت تشبیشناک بتائی جا رہی ہے ایک اہم ترین مقام ہے یہ کیونکہ اس کے نزدیک سابق وزیر آزم میاں نواز شریف کی جو جاتی عمرہ کی قیام کا ہے وہ یہاں سے بہت فاصلے پر نہیں ہے اور یہ اس لحاظ سے بہت حساس اور اہم نویت کا مقام ہے اور یہاں پر سیکیوریچی بھی ہائے رکھی جاتی آپ کو بتائیں کہ لاہور میں راوین اجتماع گاہ کی چیک پوسٹ پر یہ دھماکہ ہوا ہے دھماکے کے باعث سات پولیس اہلکار اطلاعات آ رہی ہیں کہ زخمی ہوئے ہیں جن میں سے چار کی حالت تشویشناک ہے اور انہیں قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا ہے متعدد اہلکار زخمی ہیں چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے راوین اجتماع گاہ کے قریب چیک پوسٹ پر یہ دھماکہ ہوا ہے یہ کس نویت کا دھماکہ ہے اس حوالے سے بھی اطلاعات جس طرح آئیں گے ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اپڈیٹ یہ ہے کہ اس افسوسناکت واقعے میں متعدد اہلکار زخمی ہوئے ہیں جن میں سے چار کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جاتی ہے راوین اجتماع گاہ کے قریب چیک پوسٹ پر دھماکہ ہوا ہے لاہور میں راوین اجتماع گاہ کے قریب چیک پوسٹ پر یہ دھماکہ ہوا ہے یہاں دھماکہ کس نویت کا ہے یہ کوئی پلانٹڈ ڈیوائس کی کسی گاڑی میں رکھا ہوا دھماکہ خزمواد تھا کوئی خودکش حملہور تھا یہ معلومات ابھی آنا باقی ہیں دھماکی کی نویت کے حوالے سے ابھی ابتدائی معلومات ہیں لیکن مصدق قیتلات یہ ہیں کہ یہاں دھماکہ ہوا ہے اور سات اہلکار کم از کم سات اہلکار اس میں زخمی ہوئے ہیں چار کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے ابتدائی تصاویر بھی آپ ایکسکلوسیوی 24 نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دھماکے کے بعد اس مقام پر ایک افرہ تفریقی سی صورتحال تھی لاہور میں رائی ونڈ اجتماع گاہ کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے اور ہم اس دھماکے کے فوری بعد کے جو مناظر ہیں جو تصاویر ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی فوری کوشش کر رہے ہیں یہ ابتدائی معلومات ہیں ابتدائی تصاویر ہیں متعدد اہلکاروں کے زخمی ہونے کے پولس بھی تصدیق کر رہی ہے چار اہلکاروں کے حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے یہ مقام اس لحاظ سے بہت حساس اور بہت اہمیت کا حامل ہے کہ یہاں سے بہت تصدیق سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کے قیام گاہ عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں عرفان ابتدائی اطلاعات کیا ہیں اب تک کیا معلوم ہوا ہے بلکل آگا بتائیں کہ رائی ونڈ میں اس وقت تبلیغی اجتماع جاری ہے اور اس تبلیغی اجتماع کے لیے لاہور پولیس کی طرح سے جو جوٹی سائنات کی گئی تھی نسار چیک پوائنٹ جس کو کہا جا رہا ہے نسار چیک پوائنٹ بلکل اس جگہ پہ ہے جہاں سے یہ راستہ رائی ونڈ اجتماع کی طرح سے آتا ہے اور یہاں پہ اس چیک پوائنٹ کے اوپر ایک ایس کا ہی سمیت جو پولیس اہلکار تھے وہ تائنات کیے گئے تھے جو وارک شو گیٹ کی مدد سے لوگوں کو چیک کر رہے تھے تیز دوران ایک زوردار دماتا ہوا جس سے پولیس اہلکاروں سمیت جو مقامی اثرات ہیں وہ بھی زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں تاہم ابھی تک زخمیوں کو جو شریف میڈیکل ہاسپٹل ہے جو بلکل قریب تیرین ہے وہاں پہ منسل کیا جا رہا ہے ارفان جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وارک تھرو گیٹ یہی پر تھے تو یہ تو پھر اجتماع گاہ کا داخلی راستہ ہے جی بلکل اجتماع گاہ کا داخلی راستہ نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ اجتماع گاہ جو ہے اس کو سکیور کرنے کے لیے اس کے آت پاس کے جو روٹ ہیں ان کے اوپر بھی چیک پوائنٹ بنائے گئے تھے اور یہ نسار چیک پوائنٹ ہے جو رائیوینٹ جو اجتماع گاہ ہے اس سے کافی پاسلے کے اوپر ہے لیکن کیونکہ بہت بڑی تعدال لوگوں کی یہاں پیاری ہوتی ہے اس نسار چیک پوائنٹ سے بھی لوگ گزر رہے تھے کہ اس دوران ایک زوردار دماتا ہوا اور اس سے جو پانچ پولیس اہلکار جو اب تک کی اطلاعات ہے وہ زخمی ہوئے ہیں جبکہ مزید جو مکامی افراد بھی زخمی ہونے کی اطلاع ہے اس وقت ریسٹیو ون ون ٹو ٹو اور پولیس اثران جو موقع پر پہنچ چکے ہیں جبکہ پولیس اثران کا کہنا ہے کہ کانونٹر ٹرائیزن ڈپارٹمنٹ اور کانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی بلالیا گیا ہے جو اس دھماکے کی نویت کا تائین کریں گے کہ یہ دھماکہ ٹھیک اور ریفان یہ بتائے گا چونکہ ریفان میں اجتماع جو ہے وہ اس وقت ہو رہا تھا اور بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہوں گے تو علاقے کی صورتحال یہاں پر کیسی ہے کیونکہ دھماکے کے بعد عموماً افراد تفریح پیدا ہو جاتی ہے جی تلکل اس میں کیونکہ ریفان میں اجتماع جو ہے وہ جاری ہے اور اس حوالے سے جو دھماکہ اس سے شدید تھا کہ اس کی اجتماع تک بھی آواز پہنچی کیونکہ یہ علاقہ جو ہے اس میں زیادہ آبادی نہیں ہے اور آبادی نہ ہونے کی وجہ سے آواز جو ہے وہ زیادہ دور تک سنائی دی گئی اور یہی صورتحال جب یہاں پہ دماغے کی آواز سنائی گئی تو لوگوں میں بدر بھی مچی تام عدی جو صورتحال ہے وہ پولیس کام کا یہ کہنا ہے کہ اس جگہ کو مزید کیور کرنے کے لیے اضافی نفری رائیوینڈ اجتماع اور اس کے ساتھ ساتھ جس سے کر کے اوپر بلاس ہوا ہے وہاں پہ طلب کلی گئی ہے بہت شکری احفاد بلے کس حوالی سے آپ سے آپ دیت دیتے رہیں گے آگے